اسلام علیکم بناسین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں واس پائنٹ پر آپ کا ہوش منصور ابزر انٹرنیٹ کی اجاد کب اور کیسے ہوئی کیا آپ نے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے یہ سوچا ہے کہ چند بٹن دبانے پر معلومات کا سمندر کیسے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم کیسے چپکتے ہی پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں آج اس ٹکنولوجی کی دور میں انٹرنیٹ کی خدمات کو چٹلایا نہیں جا سکتا اس کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے اور اب کوئی بھی معلومات کسی بھی انسان کی دسرہ سے دون نہیں ہیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کس نے اجاد کیا یہ تمام ساری باتیں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو ناظرین ویڈیو کو آگے برانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اس ویڈیو کو آگے تک دیکھیں گے ایک دلچسپ توال ہے کہ دراصل کئی ذہین انسانوں کی مینت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس کی بنیاد انٹر کلیکٹنگ نامی نیٹورک سے بنا رکھی دراصل یہ ایک اجنسی سے تلق رکھتے تھے جس کا نام ڈی آرپا یعنی کہ دیفنس ایڈوانس ریسرچ پروڈیکٹ تھا جس کا اولین مقصد دنیا بر کے لوگوں کو کمپیٹر استعمال کرتے ہوئے ہر طرح کی معلومات تک ریسائی دینا تھا اور ساسا لوگوں کو اس بات سے اگاہ کرنا تھا کہ وہ انٹرنیٹ کی مدد سے کیا کیا کر سکتے ہیں بس اس خواب کو لے کر جی سی آر لائک میدان میں اتر گئے اور ڈی آرپا کے ہیڈ بنے ان کے بیٹے وینڈ کریف اور بوف کین کے جنہوں نے نائنٹین سیونٹی فور میں انٹر کلیکٹنگ نیٹورک کا نام انٹرنیٹ رکھ دیا اور جی سی آر لائک کے مشن کو آگے براتے ہوئے ٹی سی پی ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکول کا نظام حطارف کروایا اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سکس میں ڈاکٹر رابرٹ کلیف نے ایک تار ایجاد کیا جسے ایتھر نیٹ کو اصل کے بس کہتے ہیں اس کے ذریعے کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا ٹرانس پر کیا جا سکتا تھا جس سے فائل ٹیکس بغیرہ مگر یہ مدد ہے کہ کام کرنا کس طرح آگا ہم اگر کسی سکول میں بیٹھے ہوں یا آفیس میں بیٹھے ہوں تو ہمیں کسی بھی چیز کو آگے پیچھے بھیجنا ہو تو ہمیں وائل کی صورت نہیں پڑتی ہم جس موبائل سے ٹیکس کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانس پر کر سکتے ہیں پر نائنٹین ایٹی تھری میں وینٹ گریف اور بوم کین نے ڈی آرپا کا نام تبدیل کر کے آرپا نیٹ رکھ دیا اور ساتھ آز یہ شرط رکھتی جسے بھی انٹرنیٹ درکار ہو ای سی ٹی پی کا لینا ہوگا یہ بھی شروعات تھی مزید ترکی نائنٹین ایٹی فور میں ہوئی جب ڈاکٹر جوہن پوسٹن نے ویب کی بنیاد رکھی اس طرح مختلف داروں کے لیے الگ لگ طریقوں سے سرچ کیا جا سکتا تھا جیسے آج ہم گوف ایڈوکیشن آرگام یا ڈاٹ کام لکھ کر سرچ کرتے ہیں لیکن ابھی تو انٹرنیٹ کا سفر با مشکل شروع ہی ہوا تھا کہ ایٹی نائن میں ایک بار پھر جسی آر لائک نے دونوں بیٹے یعنی کہ وینٹ کریف اور بومکین کے ایک اہم قدم پر ایک کمپنی بنائی آئی ایس پی کی بنیاد رکھی یعنی کہ انٹرنیٹ سروس پروائیڈر اس کے دو فائدے ہوئے ایک ان کے والد کا خواہ پڑا ہوا اور دوسرا برسوں کی میند اب کاروبار میں بدلنے والی تھی کیونکہ انٹرنیٹ کنیکشنز اب گرگر جا سکتا تھا بلکل ٹیلی فون وائر کی طرح اس طرح کے ہر ریسیور بھی دیا جا سکتا تھا جس کو ہم موڈ ایم کے نام سے جانتے ہیں یوں بہ آسانی کسی بھی سارف کا کمپیوٹر انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ منسلک ہو جاتا تھا اور کمپنی اس کا بل وصول کرتی تھی یا ڈائل آپ سسٹم کہلاتا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں ٹامسن ڈبلیو ڈبلیو وضا کردہ ویب بنائی اس اضافے کے بعد بہت سے کام آن لائن کیا جا سکتے تھے آپ انٹرنیٹ سے اپنی چیزیں مگوا سکتے تھے انٹرنیٹ کی مدد سے آپ لوگ ڈاکومنٹ سٹیشن کر سکتے تھے اس کامیابی کا ندیجہ بہت سے حیرت انگیز انقلاب کا راستہ بنا اہم ہشین رفتہ رفتہ آگے بڑھتی گئی اور اسی طرح پڑی دنیا میں یہ ایک جال بن گیا نائنٹین نائنٹی سکس میں وہ سال تھا جب پہلی ای میل سروس ہوت میل یعنی کے لاؤنچ ہوئی ہر خطوط بزریہ انٹرنیٹ کہیں بھی بیجا جا سکتا تھا نائنٹین نائنٹین ایٹ میں اس سال ہمارا جانا مانا سرچ انجنین کے گوگل لاؤنچ ہوا اسے بنانے کا سیرہ لیج پیج اور سرجن بڑین کے نام جاتا ہے نائنٹین نائنٹین میں انٹرنیٹ کی تاروں سے تنگ آ کر ایک نوجوان نے ذرا الگ طریقے سے چوزنا چھو کیا وہ یہ سوچا کہ جیسے ہی آواز بنا تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے ڈیڈیو میں تو کوئی ڈیٹا کیوں نہیں آ سکتا جدوجہد میں وائی فائی کا جنم ہوا یعنی کہ وائی لیس ویڈیڈیٹن موڈیم پر بھی فرق پڑا یہ ایک اہم سنگرن میل تھا جو کہ آج ہمارے لیے کافی کارگر ہے اس کارنامے کو انجام دینے والی کا نام نیسیٹر ہے دوزار ایک میں ویکی پیڈیا سائٹ بنی سے ایجوکیشن کا کوئی بھی معاملہ حل کر سکتے تھے مگر اب ایک اور نئے دور کا آگاز ہوا دوزار تین کی آمد کے ساتھ انٹرنیٹ پر تفریق کا سامان بہیا کیا گیا اور اسی طرح ایپل کمپنی نے آئی فون ٹو نامی سائٹ یعنی کہ دو لاکھ گانے اپلوڈ کیے اور دوزار چار میں یہ وقت تھا کہ جی میل لانچ ہونے کا اور ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت ایک ہی جی بی بھی دی گئی جبکہ اس سے پہلے یا ہوت میل یا صرف دو یا چار ایم بی ہی دیتے تھے اب ہر بار آئی انٹرنیٹ پر ویڈیو کی مسئلہ دوزار پانچ میں یوٹیوب کے آنے کے بعد ہو گیا اس انعائیت میں گوگل کی طرف سے کی گئی لانچ ہونے والی اضافی فائدے تھا کیونکہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ اور اپلوڈ کرنا دونوں کی جانب سے کیا جا سکتی تھی یہ دلچسپ کام تھا کہ دوزار چھے میں فیس بک اور ٹیوٹر کا اظہار ہو گیا